بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ دلوں پر حکمران ہیں ان کے کارنامیں بھی عظیم ہیں قرآن پاک میں ہے کہ بری چیز بروں کے لیے ہے اور اچھی چیز اچھوں کے لیے خبیصوں کو انبیاء کرام کی امدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وحی کا اتر ان کے دماغ کے موافق نہیں ہوتا نیک نامی ایک ایسی شعہ ہے جو مرنے والی نہیں ہے اس بندے کے نصیب میں بدبختی ہے جو اپنے پیچھے برے آمال چھوڑ جاتا ہے ایسے بندے کی موت سے بھی جان نہیں چھوڑتی جو اپنے پیچھے کوئی ایسا کام چھوڑ جائے جس سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے روح کے سمندر میں نو والی کشتی چاہیے وہ بندہ بخیل ہے جو دعا میں آہو زاری نہیں کرتا اے اللہ ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع کر ہی نہیں سکتے اے خدا روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے سخاوت فقیروں کو اس طرح دونتی ہے جیسے حسین لوگ آئینے کو دونتے ہیں خوبصورت لوگوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو سواب ملے تو ایسی عبادت چھوپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے اچھی سوچو گے تو تمہیں راحت و سکون نصیب ہوگا اور برے خیال سے تم تباہی کا سبب بنوگے بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا اے انسان تو پانی کی تلاش میں سستی مت کر کوشش کرتا رہ وہ وقت آ جائے گا کہ تو دیکھ لے گا کہ بہار تیرے دامن میں آ چکی ہے اگر تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے کسی اللہ والے سے رابطہ کرو اور اس کا دامن تھام لو کیونکہ ولی اللہ کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے کفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن خاموشی اور تنہائی میں رہ کر لوگ عظیم بنتے ہیں دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ